حضرت علی بن عبی طالب جس نے اپنے دل سے زیادہ خوشو کو ظاہر کیا اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے ہوتے ہوں گے بہت ہی زیادہ ایسی نماز آپ ان کی پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جناب ان سے زیادہ تو خوشو اور خضوری کسی کے اندر نہیں ہوں گا اب کیا معلوم کہ جس جو اس کی حالت ظاہر ہے وہ اس کے خوشو کی حقیقی حالت ہے واقعی اس میں وہ آجزی انکساری اطاعت تو فرما برداری در اور خوف خدا کا اور اپنی زلط کا احساس اس میں اس حد تک پایا جا رہا ہے یا پایا جاتا ہے جو وہ دکھا رہا ہے اور اگر وہ جو دکھا رہا ہے وہ صرف دکھا رہا ہے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ منافق ہیں اس نے اپنے نفاق کو ظاہر کیا اور اب اس سے تو بہتر تھا کہ دکھاتا ہی نا گناہ تو نہ ہوتا دکھا دیا گناہ ہیں سحل بن عبداللہ نے کہا خوشو اس وقت ہوگا حضرت سحل بن عبداللہ فرماتی ہے کہ خوشو اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر رونگٹا کھڑا ہو جائے انہوں نے یہ تعریف کی کہ خوشو یہ ہے کہ جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے اللہ کے خوف سے یہ خوشو مگر اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اور اگر دکھانے کے لیے اگر دکھانے کے لیے وہ خوشو کو اختیار کر رہا ہے سر جھکا کے بیٹھ گئے سجدے میں چلا گئے رونا شروع کر دیئے تو پھر یہ نفا کے مجانگا کے لیے جب خوف سے مجانگا durch رونا شروع کر Kivolenin لیز نصدی کھڑا ہے جب 연قا quantidade '